اور چلیے بات کرتے ہیں ڈوی بالا کی جہاں کے لچوی بالا اور رامگڑھ رینج میں ہاتھیوں کی گھس پیٹھ پر کسان کو گھسٹا فوٹ پڑا ہے بتا دے کی شتر میں لگتار ہاتھی کسانوں کی فصلوں کو روند کر برباد کر رہے ہیں دیر رات بھی 20 سے 25 ہاتھیوں کے جھنڈ نے بلہ والا گاؤ میں کسانوں کی دھان اور گھنے کی فصل کو تباہ کر دیا جسے کی آکروشت کسانوں نے بن چونکی کے سامنے پردرسن کیا اور سمسیا کے سمدھان کی مانگی جس کے بعد بانکے پر پہنچے ون رینج ادھیکاری جیپال رابط نے گھرامیڑوں کو آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ شگری ہی جنگل کنارے کھائی کھدان کھوڑ کر کے شروع کیا جائے گا جو بھی اور بکلپ ہوں گے ان کو ترانت کیا جائے گا جو بھی اور بکلپ ہوں گے ان کو ترانت کیا جائے گا دوسرا جو ہے ہاتھی کھائی ترانت کیا جائے پچیس تیس بگے جمین پر بڑا نقصان کیا ہاتھیوں نے اور بہت مطلب پچیس تیس ہاتھی کی سنکھیا میں ہو سکتے ہیں انمان ہے ہمارا اور انہوں نے بڑا نقصان کیا اور جیسے آج رات کی بات کرے جو پیچھلی رات گئی اس رات میں بھی جو ہے کبرستان والے جو پر پاس کا جو علاقہ ہے جنگلات کا کھتو کا اس میں پچیس تیس ہاتھیوں نے گز کے پچیس تیس بگے کے آس پاس کی جمین پر دہان کی اور گنے کی فصل کو پوری طریقے سے برباد کر دیا اور روز روز اتنی بڑی سنکھیا میں ہاتھی گوسرے ہیں بڑا جان مال کا نقصان کر رہے ہیں خاص کر کے کھتی کا نقصان کر رہے ہیں تو لوگوں پر بڑا غصہ ہے بار بار اس کی آواز دے جاری لیکن کس ننے کو راجی نہیں ہے جو ہے یہ دیوار کا بھی بنا جائے اور جلدے جلدے بنا جائے بالحال ہے خالی اور نتار کا رکھا جائے بہت خاص کر کے نقصان ہو رہا ہے بہت پریسان ہے ہماری یہی ہے کہ پہلے تو کھائی کر دو اس کے پاس اپنے بیجلی کی لین جو ہے جو کہتے ہیں کیا بتلاتے ہیں اسے ٹھیک کر دیں اور اپنے جوار کا بھی کریں اس کو پرگر بنا ہے بہت جلدے جلوب 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 موسیقی